آج ماشاءاللہ فران راجائی ایف آر ایم میڈیا سیل کے حوالے سے جو ہے گیارویں سالگرہ کے حوالے سے کراچے اندیکسی میں ماشاءاللہ پروگرام کیا ہے میں مبارک بات کہتا ہوں فران راجائی کو ماشاءاللہ جو ہے میمن کمیونٹی کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام میمن کمیونٹی کے ہوتے ہیں ان کو لوگوں تک پوچھانا اور آج شوشل میڈیا ایک ضرورت ہے اور میں جتنے بھی میمن میڈیا سیل بھی کام جتنے بھی کام کر رہے ہیں میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ میمن کمیونیٹی کے پروگرام ایفریڈیشن کے پروگرام یہ جو لوگ آپ کور کر کے لوگوں کو دکھاتے ہو ساری دنیا تک پوچھاتے ہو یہ آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جو لوگ یہ فلائی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک بات جاتی ہے میمن کمیونیٹی ویسے ہی ماشاءاللہ ایک بڑی کمیونیٹی ہے ساری دنیا میں پیچھانی جاتی ہے مگر شوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہماری ینگ جینریشن تھی ہے جو میمن کمیونیٹی اپنی کمیونیٹی سے دور تھی ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ ساری دنیا میں میمن کمیونیٹی کا کیا ایسٹیک ہے اور آج ہماری یوت کو ماشاءاللہ یہ فقر ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ ہم میمن ہیں اس حوالے سے ہمیں بغدوارہ اس کو فران کو مغارب دتا ہوں ماشاءاللہ آج جو انیورسی ویہ فران راجہ کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہوئے چینل کی اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں اتنی ترقی کریں گے فران راجہ اور ان کا چینل انشاءاللہ یاد کریں گے پوکلی اور میں پریزیڈنٹ کتیا نامیمن مولینڈر کوپ پریزیڈنٹ ہوں اچھا اس ایونٹ کے حوالے سے میں ہی کہوں کہ سب سے پہلے فران راجہ صاحب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے گیاروے سال کی اینیورسیری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح لازٹ گیارہ سال سے وہ کمیونٹی کو سرف کرتے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے برچر کر وہ کام کریں گے اور کمیونٹی کو سرف کریں گے ایک دفعہ پھر بہت مبارک فران راجہ صاحب کو ایف ایم کی پوری نیس کو ہم تقریباً بہت سالوں سے میں کچھ جانتا ہوں کہ یہ میسیجز کرتے جب اتنا وارس اپ کا زمانہ بھی نہیں تھا ان کے میسیجز باقیدہ آتے تھا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا محنت اور لغن سے میمن کمیونٹی کے لیے اکناشی کا عوام کی خدمت دی اللہ تعالیٰ نے آج کو کامیاب کیا میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو اور ان کی پوری تیم کو بہت ہمارے علیکم السلام پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زبردست مہتل سجائی اتنا زبردست پروگرام اوگنائز کیا میں تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوصا ہمارے ہال میمن فیڈیشن کے سیدھرانیب موٹلانی صاحب ایرپان ڈیڈی صاحب مقصود بھارک صاحب رشید جمبو صاحب اور دیگر حضرت سب کو بہت بہت مبارک ہو اور میں فران کو بھی دل کی کہہ رہی ہوں اسے مبارک بات ایک بردبہ پھر پیش کرتا ہوں اتنا زبردست انہوں نے یارہ سال کام کیا ہے یہ لڑکہ چھوٹے لیول سے اچھی ہوتی ہے اور میمن کومینٹی کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اس طریقے سے چینل جو پرموٹ کر رہے ہیں اور ہماری آگائی کا ذریعہ بن رہے ہیں تو جتنے بھی میمن چینل ہیں میں ان تمام کو سپورٹ کرتا ہوں اپنے تمام رہنوماؤں کی جانب سے اور تمام ہمارے میمن کومینٹی داجیر برادری کی جانب سے اور ہمارے تمام علماء کرام سے بھی میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دل کی گہرائیں اسے جو تشریف لائے اور بڑا شاندار پروگرام ہونا تک کیا اور آپ اسی طرح محنت کریں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا میں ہم اسی طرح سوشل میڈیا کے چینل کو دوم مچاتے رہیں گے ماشاءاللہ آج فران بھائی کی ایفار ایم کی بیوز کی 11 اینیورسری تھی میں ان کا مبارک بات پیش کرتا ہوں جس نے فران گوڑیم کے ساتھ سشاملی شامل ہے ماشاءاللہ یہ ہر میمن کمیٹی کا جو ایفرل ہوتا ہے اسے پوری دنیا میں جاگر کرنے کے لئے بہت اچھا کام کرتے ہیں اس کا دوسرے میڈیا میمن میڈیا بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں نے مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک اچھی سی گہتنگ انہوں نے یہاں آرنج کی اس میں میمن کمیٹی کے لیڈرز نے شکرت کی اور میری دھائیں ایمیشن کے ساتھ ہوئی ایک تو جو آپ نے ایک سوال کیا ماشاءاللہ فران کافی گیارہ سال ہوں گے وہ زندگی کے بہرے تیز ہیں گیارہ سال پہ ہی مہنت کر رہا ہے یہ سمس چلاتا تھا ہوتس اپ کے گروہ بنایا ہے پھر اب یہ چینلو پہ کام کر رہا ہے اور ایسے بہت سے میمن ٹی وی ہیں اور مختصف تقبل میں یہ سوشل میڈیا یہ جو اس پہ کام کرے گی اس لئے کہ آگے جا کے سٹلائنٹ چینل کی کوئی ویلو نہیں لے چارہ سوشل میڈیا پہ ہوگا سوشل میڈیا پہ مہمان کو ادھا گر کرتے ہیں ان کا بہت بہت سوشل ہاں سیٹرڈے تھا سیٹرڈے کے دین ہم کو ہی ہیں اس جگہ پہ سپیس مل جائے بہت باری باتیں دو اور سب کاف سب کا سکریہ کہ آپ لوگوں نے آج کا ایونٹ اٹین کیا اور بہت اچھا ہے ان پیوچر میں ہم اسی طرح کے اپارے میں مجھے لگتا ہے کام کرتی ہو میں شکریہ آجا کرتا ہوں فران رجا صاحب کا اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ادھا ایڈوانی صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے شورٹ نوٹیس میں ماشاءاللہ ایک میلہ سجایا اور ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے کسی جگہ تقریب تھی ہماری اس کے لئے معذرت ماشاءاللہ یہ چینل میمن کے جو چینل ہوتے ہیں اس میں میمن کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ میمن کے جتنی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر بلکل واضح نظر آتی ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے لمدولیلا تو میمن جو بھی ایڈوکیشن کا کام کرتے ہیں ہیلک کا کام کرتے ہیں میمن چینل جتنے بھی ہیں اور مزید چینلوں کی ضرورتیں جس میں میمن ٹی وی ہے دی میمن ٹی وی ہے ان کے پورا ایف آرام ہے اور جتنے بھی ہیں تو میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں سب چینل والوں کا کہ دریم رات ایک کر کے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں اور ہمارے اقبال ایڈواری صاحب جو ماشاءاللہ اس وقت ان کی پیچان ماشاءاللہ میڈیکل کیمپ کے حوالے سے ہر جگہ پیچانی جاتی ہے تو یہ گھڑ جوک اور ماشاءاللہ ایک ہوتا ہے شوک اور ایک ہوتا ہے جنون جنون کی حد تک ماشاءاللہ کام کریں دیکھیں باتیں کرنا اور روپیز اور پیسے دینا سب کرتے ہیں مگر وہاں جانا ہر سنڈے کی سنڈے تو کوئی یکسانے سے آدمی ویسے تک جاتا ہے مگر ماشاءاللہ ان کا تقریبا دین سال سے ڈائی سال سے میں دیکھ رہا ہوں ان کا جوش ختم نہیں ہو رہا اور اللہ تعالی ان کے جوش کو اور کرے میں کافی لوگ ان سے سیکھ کے میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں شکریہ تمام میمانوں کا ہمیں ریڈ کارپیٹ دیا گیا خاص کر گیا ہمارے دوست پران زکریہ صاحب جو اس وقت ماشاءاللہ نیا بلیڈ لے کے نیا خون لے کے میدان میں آئے کل ان کا بلیڈ کیمپ بھی ہے آپ کے چینل کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ سب لوگ جو بھی اس ہماری سماجی کام سے تعلق رکھتے ہیں کل اس کے کیمپ میں آئے اور کیمپ کو زبردست پتے رہی ہے اور کل ہمارا فائنل میچ ہے اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان جیتے ہیں اور پتا چلا ہے کہ اقبال ایڈوانی اور فرال نے پروگرام کیا ہے کہ وہیں اس کے لئے وغیرہ لگائیں گے ماشاءاللہ تو ہم خود بھی موجود ہوں گے آئیاد بندوقرا ہوگا اقبال ایڈوانی صاحب ہوں گے وہاں پہ میٹ بھی انزوئی کریں گے اور گریب و نیڈی کلاس کی ڈاکٹر کی پوری ٹیم ہے تو ماشاءاللہ شکریہ